فقر زمان نے سٹارٹنگ کیوں نہیں کی افتقار کو کیوں بھیجا گیا ان کی تو بال ہی نہیں پہنچ رہی وہاں تک بانڈری کے باہر کیونکہ جو بالر تھا وہ بھی لیفٹ ہینڈڈ تھا اور فقر زمان خود بھی لیفٹ ہینڈڈ ہے تو زیادہ ایزی تھا اور فقر جو ہے وہ اچھے سٹرائکر ہے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ فقر کی تو باری نہیں آئی بچھارے کی دیکھیں پاکستان نے میں کہہ رہا ہوں نا سپر اوور ایسا لگا سپر پاور کے خلاف ہی کھیلا ہم نے اگر اوور میں پی لگا دیں تو آپ کو پتا ہے وہ پاور آٹومیٹکل ہی ہو جاتا ہے وہ پاور ہمیں کہاں پہ دکھائی دیا وہ پاور ہمیں دکھائی دیا ہمارے پیر ہلے ہوئے تھے آمیر صاحب جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ نو بال تو نہیں ایک نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ڈالا کہنا آمیر نے نو بال تو نہیں کی لیکن نو بالوں کا اوور کر آیا تو تین وائیڈ بھی انہوں نے اس میں کی تھی یہ اس تین وائیڈ پہ تین سنگل وہ بھاگ کے رن بھی بنے آمیر نے دی کہ چھے رن ہو گئے آپ نے جہاں پہ آپ روک سکتے تھے آپ کہیں پر بھی روکتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے پھر ایسا بچو والی کرکٹ وہ ادھر تھرو کر رہا ہے بال ادھر جا رہی ہے وہ اس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں مکاؤ سے مقابلہ ہو رہا ہے امریکہ کا مقصد ہے کہ بلکل ہی کوئی ایسوسییٹ نہیں بلکہ ایفیلیٹ ممالک کی کوئی ٹیم ہے وہ بھی ایسے حسنے ہوں گے کہ پاکستان ٹیم ہے یا کون سی ٹیم ہے مطلب یوگراز سنگھ نے بھی اس پر بڑی مایوسی بھی ظاہر کی پاکستان کی پرفارمنس پہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بابر کی سٹیٹیجی سمجھ نہیں آئی انہوں نے بھی یہ کہا کہ فقر نے کیوں نہیں جو ہے وہ سٹارٹ کیا کیونکہ وہ بھی خود بھی لیفٹ ہینڈڈ بیٹس میں نے تو وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ ایزی ہوتا فقر کو سٹارٹ کرنا چاہیے تھا فقر کے ساتھ خود بابر کو جانا چاہیے تھا جتنا ٹائم بابر نے اس سلو پسٹ کے اوپر گزارا تھا کسی نے بھی نہیں گزارا تھا بابر ایسا نہیں ہے کہ سٹروک نہیں کھیل سکتے ہیں بابر کا اتنا دل گردہ نہیں ہے کہ بابر صاحب آپ خود بیٹنگ کے لیے آ جائیں آپے کیونکہ آپ افتخار کو بھیجیں گے آزم کو بھیجیں گے آپ عثمان کو بھیجیں گے آپ رزوان کو بھیجیں گے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود آ جائیں گے کیونکہ آپ کو گین کو میڈل کرنا آتا ہے آپ کو موقع ہے اب آپ بڑی ہٹ بھی مار لیتے ہیں آپ نے خود کو یہ پروف کر کے دکھا ہے لیکن آپ کا دل گردہ نہیں ہے دیکھیں نا بابر آزم کے ریکارڈ اٹھا کے دکھیں گے تو بابر آزم نے ابھی پھر ویرات کولی کا کوئی ریکارڈ توڑ دیا ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑے چلے جا رہے ہیں کولی کے اگر میچ میں میچ ویننگ ناک دیکھوں گا تو اتنی دکھائی دیں گی بابر کی مجھے اتنی بھی دکھائی نہیں دیں گی میچ ویننگ ناک تو آپ کے یہ ریکارڈ کا کیا میں اچار ڈالوں گا بھئی میں اس وقت اگر آپ کا ریکارڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کی شکست کی صورت میں بن رہا ہے تو وہ میرے لیے بلکل بیکار ہے میں سیلیبریٹ کروں گا اپنے ہیرو کا ریکارڈ اسی صورت میں کہ جب میری ٹیم جیت رہی ہوگی میری ٹیم ہار رہی ہے میرا کپتان اپنے ریکارڈ بنائی جا رہا ہے تو میں کیا کروں بھائی ایک بات ہم نے پہلے کے پروگرامز میں کی تھی وہ کچھ یہاں پہ مجھے نہ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بابر نے کچھ پلیئرز اس وجہ سے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جب ہارنے لگیں تو ان کا سہرہ اٹھا کے وہ ان کے سر پر رکھ دیں جیسے آمیر سے اوور کروا لینا افتخار تھا آپ کو بھیج دینا کہ جائیں جی آپ سٹریک رکھیں تو یہ بھی چیز ہے کہ اپنے آپ کو سیف رکھنا جبکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ باب اتنی دیر پچھ کو ریٹ کر چکے ہیں تو آپ کو آنا چاہیی تھا یا آپ ڈر رہے دے بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے سٹریک ریٹ کو خاصا امپروف کر کے دکھا ہے لیکن وہ میچ منٹ ثابت نہیں ہو پا رہے ان کا دل گردہ میچ جتانے والا نہیں ہے اور یہ جب ہوتا ہے شیری بھائی جب آپ کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں میں مازلت کے ساتھ ابھی بہت چیزیں کلیں اس لیے بھی سٹریک لینی چاہیی تھی کیونکہ ان کے انڈ سے باؤنڈری کی دیمنشن چھوٹی تھی تو یہ چیز جو وہاں پہ انیلیس بیٹے تھے ان کو ڈسکس کرنی چاہیی تھے اور جو کوچھ تھے ان کو ایک کمانڈ دے کے بھیجنا چاہیے تھا کہ فخر you should be the one facing them اور یا ان کو خود step up کرنا چاہیے تھا